اسلام علیکم میں محمد ادریس آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹی ٹی ایس یوٹیوب چینل کرکٹ فینس کے لیے ورڈ کپ کے شیڈول کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ نیوز یہ ہے کہ گزشتہ رات بی سی سی آئی کی جانب سے آئی سی سی کو ورڈ کپ کا شیڈول موصول ہو گیا تھا تو آئی سی سی نے تمام ممالک کو تمام کرکٹ بورڈز کو وہ شیڈول فارورڈ کر دیا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈز کو بھی وہ شیڈول موصول ہوا ہے جس کے مطابق پانچ اکٹوبر سے یہ ایونٹ ایڈیا کے اندر سٹارٹ ہوگا پہلا میچ نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جو کہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور دوہزار انیس کی فائنلس ٹیم نیوزی لینڈ کے مابین پہلا میچ کھیلا جائے گا اور جبکہ انیس نویمبر کو فائنل میچ بھی نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا تو پاکستان اور انڈیا کا میچ جو پاک بھر ٹاکرا ہے جس کے اوپر لے کر سب سے زی زیادہ جو ہے وہ چرچہ کی جاتی ہے سب سے زیادہ باتیں کی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ ہیٹ آف دا مومر جو بات ہوتی ہے پاکستان اور بھارت جہاں پر بھی لفظ لگتا ہے ایک جوش اور ولولا سا پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ ان دونوں موالی کے درمین کافی زیادہ تناؤ رہے ہیں لیکن سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو ٹاکرا ہے پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ انڈیا کے کس کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا چونکہ پا بشتہ کچھ دنوں سے یہ موقف بھی سامنے آیا تھا کہ ہم احمد آباد نریندر موڈی کرسٹیڈیم میں اپنا لیگ میچ نہیں کھیلیں گے جو ہمارے فکس میچ کی جائیں گے وہ نہیں کھیلیں گے ہاں البتہ اگر پاکستان کی ٹیم فائنل کے لیے کالیفیک کرتی ہے تو اس صورت میں ہم ورلڈ کپ جو ہے ورلڈ کپ کا فائنل جو ہے وہ نریندر موڈی کرسٹیڈیم میں کھیل لیں گے لیکن جو لیگ میچ ہوں گے وہاں پر ہم نہیں کھیلیں گے تو فیل تحال جو آئی سی سی کی جانب سے جو شیڈول پاکستان کو موصول ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ پندرہ اکتوبر کو نریندر موڈی کرسٹیڈیم میں ہی فائنل کیا گیا ہے تحال پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر کوئی بھی تائید یا کوئی بھی تردیدی میسج جو ہے یا کوئی بیان اس پر موصول نہیں ہوا ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے خاموشی ہے چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب اپنی گورمنٹ کو یہ آ کھانا ہے اس کے بعد ان کی جانب سے جب اجازت ملے گی تو ہی پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اوپر کوئی اوفیشلی اناؤنسمنٹ کرے گا کہ ہم نے انڈیا میں ان سٹیڈیم میں جا کر اپنے میچز کھیلنے ہیں یا نہیں کھیلنے کیونکہ پاکستان کے مجموعی طور پر جو نو میچز ہیں جو انڈیا میں شیڈول کیے گئے ہیں وہ پانچ کرکٹ سٹیڈیم میں شیڈول کیے گئے ہیں جن میں امتاباد نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے بھارت کا حیدر آباد ہے کلکتہ چنائی اس کے بعد بینگلورو ہے یہ سٹیڈیم ہیں جو پہلے بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ پاکستان کی جانب سے یہ چار سٹیڈیم جو ہے وہ سجیس کیے گئے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنا میچ کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی سٹیڈیم میں ہم اپنے میچ نہیں کھیلیں گے تو فیلحال کی جو اپ ڈیٹ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو ورلڈ کپ کا شیڈول محصول ہوا ہے اس میں پاک بھارت ٹاکرا پندرہ اک ہوگا پاک بھارت ٹاکرا جو ہے وہ بی سی سی نے ورلڈ کپ کا شیڈول فائنل کر کے آئی سی سی کو بھیج دیا آئی سی سی نے فیڈ بیک کے لیے شیڈول ورلڈ کپ کھیلنے والے ممالک کے ساتھ شیئر بھی کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ورلڈ کپ کا آغاز روان سال پانچ اکٹوبر کو ہوگا جبکہ فائنل انیس نویمبر کو عمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیو میں ہوگا دفاعی چیمپین انگلینڈ اور نیوزلین� میچ کھیلے جائے گا ورلڈ کپ میں شامل ہر ٹیم نو لیگ میچ کھیلے گی جیسے پہلے بھی آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ورلڈ کپ تھوڑا ڈیفرنٹ نویت کا ہے نئے سٹائل کا ہے کہ اس میں گروپ بندیاں نہیں ہوگی اس میں ڈائریکٹ ہر ٹیم کو ہر ٹیم کے ساتھ ایک ایک میچ کھیلنا ہوگا اور اس طرح ہر ٹیم نے ہر ٹیم کے ساتھ نو لیگ میچ کھیلنے اس کے بعد سمی فائنل ہوگا پھر فائنل ہوگا لیکن پاکستان اور ب بھارت کے تنازے کی وجہ سے اتنی بات آگے چلی گئی تھی ایشیا کپ کو لے کر پاکستان کا ہائیبرٹ موڈل نہیں ایکسپٹ کیا جا رہا تھا تو پاکستان نے بھی دھمکییں لگائی تھی اتنا زیادہ معاملہ آگے کر دیا یوٹیوبرز بھی اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس کے اوپر سٹینس لے رہے تھے جگہ جگہ میڈیا کے اوپر اپنا سٹینس اپنا جو انٹرویو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے تھے اپنا احتجاج ہی ریکارڈ کروا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے نائنصافی کی جا رہی ہے اگر آپ پہلے ہی بیٹھ کر ایشین کرکٹ کانسل والے اسی گھورے کو اس میں شامل کیے بغیر جب آئی سی سی کے حکام پاکستان میں آئے تو آئی سی سی کو بھی اس معاملے کے اندر انوالف کیا گیا تو آئی سی سی بھی اس بات کی تحت تک گیا کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی فوراً عمل نہیں کیا تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کا جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے انڈیا میں نہ جا کر تو ان جو ہیں وہ سٹار سپورٹس نے ہی دینے ہوتے ہیں سٹار سپورٹس ہی اسے خود بھی اسے سب سے زیادہ آمدنی کماتا ہے اور انڈیا کرکٹ بورڈ کو بھی دیتا ہے تو اس وجہ سے اگر پہلے ہی مل بیٹھ کر یہ معاملات کو تہہ کر لیا جاتا تو بات اتنی آگے تک نہیں جاتی اور جو اتنی دیر کے بعد بھی وہی پر آ کر مدہ رکا ہے وہی چیزیں فائنل کی گئی ہیں تو یہ کام اگر پہلے کر لیا جاتا تو بہت دیر پہلے ہی اس طرح کے جو لفظی جنگیں ہوئی ہیں ج جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہوئے ہیں جو تنازے ہوئے ہیں جو آپس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے نشتر چلائے گئے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی تھی تو بارحال دیر آئے درست آئے پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا تھا کہ کچھ لے کر کچھ دے کر یعنی کچھ لیندن کر کے اس کلیے کے تحت اس معاملے کو رفع دفع کیا جا سکتا تھا اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا جو کہ بعد میں لیٹ اس کل ہو جانا تھا تو اب جو ورل کپ کے شیڈول اناؤنس ہوا ہے اس میں پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ نریندر موزی کرکٹ سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے اور امید یہی کی جاری ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اور پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے بھی انڈیا جا کر کھیلنے کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی اعتراض نہیں ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان ٹیم احمد آباد اور بھارتی حیدر آباد میں دو کالی بھارت کے خلاف میچ کھیلے گی جبکہ پاکستان ٹیم بینگلورو میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی پاکستان ٹیم افغانستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف چنائی بنگلہ دیش انگلینڈ کے خلاف کالکتہ میں ایکشن میں ہوگی ورل کپ کا جو شیڈول ہے وہ فائنل جب تمام بورڈ کی جانب سے اس کے اوپر آپتی کا اظہار کر دی جائے گا ان کی جانب سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد اسی ہفتے کے اندر ان ای سی سی کی جانب سے اوفیشلی پورے کا پورا شیڈول جو ہے وہ اناؤنس کر کے اپلوڈ کر دیے جائے گا اپنی سائٹس کے اوپر خیال دے کہ پاکستان نے بھارت پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان ورل کپ کے فائنل کے علاوہ احمد آباد میں کوئی بھی میچ نہیں کھیلے گا یعنی پاکستان نے اس چیز پر اعتراض اٹھایا تھا کہ پاکستان احمد آباد میں ورل کپ کے فائنل کے علاوہ کوئی میچ نہیں کھیلے گا تو اب میرے خیال میں پاکستان کوئی ا اعتراض نہیں کرے گا اب پاکستان احمد آباد نرندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھلنے پر رضا مندی کا اظہار کر دے گا اور بھارت کی جانب سے بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ پاکستانی جو جرنلسٹ ہیں ان کو اور جو پاکستانی شائقین ہیں ان کو بھارت آ کر میچ دیکھنے کے لیے ویزے بھی جاری کیے جائیں گے اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں بنائی جائے گی ان پر کوئی اعتراض نہیں لگایا جائے گا اور بھارت اور آئی سی سی کو لے کر بھی جو ٹیکس کے ایشیوز سے وہ بھی ریزولف ہو چکے تھے تو اب صرف اور صرف یہی پاکستان اور انڈیا کے جو تنازہ تھا یہی چل رہا تھا تو اب جو ہیں وہ تمام چیزیں سوٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اب تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہیں چونکہ پاکستان کا ہائیبریڈ موڈل ایک سیپٹ ہو چکا ہے ایشیا کپ کو لے کر چونکہ ایشیا کپ بات مانے گا اور جب پاکستان آئی سی سی کے ایوینٹ کے لیے انڈیا کی بات مانے گا تو انڈیا کو بھی دوہزار پچیس کی چیمپین ٹرافی کھیلنے کے لیے بغیر کسی ایکسکیوز کے پاکستان میں آنا ہی پڑے گا تو ابھی تک جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ورڈ کپ کا شیڈول موصول ہوا ہے اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی بھی اس کے اوپر تائید یا تردید کا اظہار نہیں کیا آپ کی شیال میں کیا پاکستان کو ورڈ کپ کا یہ شیڈول قبول ہوگا اور جو یہ پانچ سٹیڈیم امدباد نرندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم ہیدراباد کلکتہ چنائی اور بینگلورو یہ پانچ سٹیڈیم پاکستان کے وینیوز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں کیا پاکستان کو اس پر کوئی تنقید یا پاکستان کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا کیا رہے ہیں آپ لوگوں کی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو دروں سسٹرائب کر کے جانے اس سر کی انفارمیٹیو اور اپڈیٹیڈ نیوز حاصل کرنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ